جہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال 2023 میں ایک ہورر فلم Spirit of Fear کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی بہت ہی زبردست ہے اور اس کے انڈ میں ایک unexpected twist ہے جسے دیکھ کر آپ کو بہت مزا آئے گا تو آپ اس پوری ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا فلم کی سٹارٹنگ میں ہمیں کرس نام کا ایک بندہ دکھایا جاتا ہے جس کی نیند کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو اپنے بیڈ پہ پاتا ہے اور جب وہ اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ڈھیڑ سارا کھون لگا ہوا تھا یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر اس نے ایسا کیا کیا ہے جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ میں کھون لگا ہوا ہے اس سے نہ اپنا نام پتا ہوتا ہے اور نہ یہ پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے وہ دوراند واشروم میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھ کو ساف کرتا ہے اور تب ہی وہ اس کے کانچ کے اوپر لکھا ہوا دیکھتا ہے کہ یہاں پہ وہ زیادہ دھیر تک نہیں رہ سکتا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے تب ہی اسے واشروم کے اندر احساس ہوتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے اس لئے وہ واشروم کے باہر جا کے اسے لکھ کر دیتا ہے اس کے بعد دروازہ کھولتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اوپر والے بیڈ روم میں تھا وہ اپنے گھر کو ایکسپلور کرنے لگتا ہے اور سبھی سمان پہ پردے ڈلے ہوئے تھے مانو کی وہ نیا نیا یہاں پہ شفٹ ہوا ہو جب اپنے گھر کے مین دور پہ جاتا ہے تو وہاں پہ بھی وہ ایک نوٹس پاتا ہے یہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ باہر بلکل نہ جائے یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور وہ میجک آئی سے دیکھنے ہی کوشش کرتا ہے کہ آخر باہر کیا ہے لیکن اسے صرف باہر اندکار ہی نظر آتا ہے اس کے بعد اس گھر میں اسے ایک فون ملتا ہے تو وہ کسی کو کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ فون ڈیڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کا کال نہیں لگتا پھر وہ کچن میں جاتا ہے اور کچن کو بھی ایکسپلور کرنے لگتا ہے اور جب وہ بیسمنٹ کے دروازے کے پاس جاتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ وہ نیچے بلکل نہ جائے یہ دیکھ کر وہ سوچتا ہے کہ آخری سب چیزیں کس نے لکھی ہوں گی تب ہی اسے اپنے سامنے ایک لاکر نظر آتا ہے جس کو ایک بڑے سے تالے سے لاکر کر کے رکھا تھا وہ جب لاکر کو ٹچ کرنے کے لئے جاتا ہے تو اچانک سے اوپر ایک میوزک بجنے لگتا ہے اور اس ان کے بہت ڈڑ جاتا ہے اور اوپر والے روم میں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ وہ روم ایک چھوٹی بچی کا ہے اسی لئے وہاں پہ اس کے کھلونے پڑے ہوئے ہیں وہ اس ریڈیو کو بند کرتا ہے اور اس کے بعد کلوزٹ کے اندر دیکھتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید وہاں پہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے لیکن جب وہ کلوزٹ کھولتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا اسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ آخر یہاں پہ چل گیا رہا ہے اور اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ آخر یہ کس لڑکی کا روم ہے تب ہی اسے اس کلوزٹ میں ایک لاکر نظر آتا ہے اور اس کے اوپر ایک نوٹی شپ کا ہوا تھا کہ اسے وہ کیو ڈھونڈنی ہے جس سے کہ یہ لاکر کھل سکے اب وہ سوچنے لگتا ہے کہ آخر اسے چاہ بھی کہاں ملے گی لیکن تب ہی اس کی نظر ایک ڈال پہ پڑتی ہے جسے جب وہ پریس کرتا ہے تو اس میں سے آواز آتی ہے یعنی وہ چھوٹی بچے کی ڈال ہے جو کی اپنے پتا کو بہت ہی پیار کرتی تھی اس کے بعد کرس دوسرے روم میں جاتا ہے جہاں صرف اندھیرہ ہوتا ہے اور تب ہی اچانک اس کے پیاریے نیچے ایک کانچ آ جاتا ہے وہ اس کانچ کو اٹھاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر یہ یہاں پر کیسے آ گیا تب ہی وہ سامنے پڑے آئینے میں دیکھتا ہے اور اس کے اوپر بھی ایک نوٹس لکھا ہوا تھا جہاں اس سے پوچھا گیا تھا کہ آخر یہ بندہ ہے کون اسے وہاں پہ کئی سارے پزل گیم بھی نظر آتے ہیں اور اسے وہاں پہ پین اور پیپر بھی ملتا ہے جس پہ وہ اپنی رائٹنگ لکھتا ہے اور دیکھنے یہ کوشش کرتا ہے کہ کیا اس نے خود ہی یہ لکھا ہے یا نہیں جب وہ رائٹنگ کو میچ کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس نے خود ہی یہ سب لکھا ہوا ہے لیکن سوال یہ تھا کہ آخر اس نے ایسا کیوں لکھا ہے وہ ٹیبل پہ چیس کا بورڈ بھی دیکھ پاتا ہے جہاں پہ کسی نے ایک چال پہلے ہی چل رکھی تھی اس کے بعد اسے ایک پروڈیکٹر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی بھی ریل نہیں تھی تب ہی اسے اوپر سے کچھ آواز آتی ہے تو وہ اوپر جاتا ہے دیکھنے کے لیے لیکن واش روم کے اندر وہ جانے سے ڈر رہا تھا اسی لئے وہ دوبارہ اس کے اندر نہیں جاتا اس کے بعد وہ ایک روم میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک باکس ملتا ہے لیکن وہ باکس میٹل کا تھا اور اسے نٹ سے کسا گیا تھا وہ اسے کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ باکس اس سے نہیں کھلتا تب ہی کرس کو ایک ڈرار میں ایک بائبل ملتی ہے لیکن وہ اسے نہیں پڑتا اور اسے واپس ڈرار میں ڈال دیتا ہے اس کے لئے وہ جگہ بالکل ایک بلانک جگہ تھی جہاں پہ اس کے کام بھی کوئی بھی چیز نہیں تھی اور اسے بات پتہ نہیں چل پا رہی تھی کہ آخر وہ یہاں پہ پہنچا کیسے کچھ درواز وہ تھک جاتا ہے اور واش روم میں جا کے بیٹھ جاتا ہے لیکن واش روم میں یہ لکھا ہوا تھا کہ وہ زیادہ دیر تک وہاں پہ نہیں رہ سکتا وہ سوچتا ہے کہ کیا ان باتوں کا کوئی مطلب ہے یا نہیں اس لئے وہاں پہ بہت دیر تک رکھتا ہے تاکہ وہ جان سکے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوگا جب اسے بہت دیر ہو جاتی ہے تو اوپر سے پانی لیک ہونے لگتا ہے جس دیکھ کر وہ گھبرا جاتا ہے اور تب ہی وہ اپنے پیچھے ایک پرچھائی کو دیکھتا ہے کیونکہ اسے گراب کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ نکلتا ہے جب وہ دوارہ واش روم میں جا کے پردہ ہٹاتا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی پرچھائی نہیں ہوتی اس کے بعد وہ نیچے جاتا ہے اور مین دروازے پہ پہنچتا ہے اور وہ یہ دیکھنے ہی کوشش کرتا ہے کہ آخر باہر کیا ہے جب دروازہ کھول کے باہر جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ پورا بلینک ہے اور وہاں پہ صرف اندکار ہے اور کچھ بھی نہیں اسے لگتا ہے کہ وہ سوالگار نارک کے بیچ میں تو نہیں فس گیا ایک پھر بھی وہ گھر کے اندر جاتا ہے اور تب ہی اسے ایک پینٹنگ نظار آتی ہے جسے اوپر کسی ایک خون کے پنجوں کے نشان تھے وہ اپنا ہاتھ اس سے میچ کرنے ہی کوشش کرتا ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ یہ اس کے ہی نشان ہے اور اس کے بعد جب وہ پینٹنگ کو موڑتا ہے تو اسے نظار آتا ہے کہ وہ ایک آئینہ ہے اور اس کے اوپر ایک نوٹس ہوتا ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ اس پرچھائی کو وہ خود کو نہ پانے دے یہ دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ ضرور کوئی آتما ہے جو کہ اس سے کچھ چاہتی ہے اور کوئی اسے سیکرٹ میسیجز دے کے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد وہ چھوٹی لڑکی کے روم میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ایک باکس ملتا ہے اور جب وہ اسے کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک بریس لیٹ تھا اس کے اندر بھی ایک نوٹس لکھا ہوتا ہے کہ کیا اسے یہ یاد ہے وہیں بھی اسے چھوٹی لڑکی دوارہ بنائی گئے ڈروائنگ بھی دیکھتی ہے جہاں پہ اس نے خود کو اور اپنے ماتا اور پتا کو بھی بنایا ہوا تھا لیکن اپنے پتا کے چہرے پہ اس نے بلاک نشان لگا دیا تھا جب تک کوئی بری بات نہ جان پائے وہ نیوارم تک نہیں پہنچ سکتا اس کے بعد وہ سبھی چیزوں کو نیچے لاتا ہے اور انہیں سولف کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ جان چکے کہ آخر وہ ہے کون وہ کچن کے درور کو ڈھونڈنے لگتا ہے جس کے اندر سے اسے ایک ٹورچ ملتا ہے اور جب وہ پھر اس کو کھولتا ہے تو اس کے اندر ایک دیویل کا ماسک ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور اسے باہر نکالتا ہے اس کے بعد وہ اس لوکر کے پاس جاتا ہے اور اسے توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ لوکر بنا چاپی کے نہیں کھل سکتا تھا اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی چاپی اسے بیسمنٹ میں ملے گی اسی لئے وہ بیسمنٹ کا دروازہ کھولتا ہے لیکن وہاں سے اسے کچھ ہواس آتی ہے جس سے وہ ڈر جاتا ہے کسی لئے وہ اس کے اندر نہ جانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن کسی طرح وہ ہمج اٹھاتا ہے اور ٹورچ لے کے بیسمنٹ کے اندر چلا جاتا ہے جہاں پہ وہ دیوار پہ رن لکھا ہوا پاتا ہے یعنی کہ بیسمنٹ میں آکے اس نے بہت بڑی گلتی کر دی تھی اور اس کی جان کو خطرہ تھا تب ہی وہ ایک خون سے لطپت نوٹ کو پاتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ کیا وہ اس سے لڑنا چاہتا ہے تب ہی اسے اپنے سیلنگ سے کسی کے بھاگنے کی آواز آتی ہے اور اس ان کے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تورانت اوپر بھاگنے لگتا ہے وہ کچن میں آکے چاکو کو نکال لیتا ہے تاکہ اگر کوئی وہاں پہ اسے دکھے تو وہ اسے چان سے مار ڈالے لیکن جب وہ ٹیبل کی طرف جاتا ہے تو وہ آئی ایم ہی ار لکھا ہوا پاتا ہے مانوئی کو اسے بتانے ہی کوشش کر رہا ہوگی وہ اس کے پاس ہی ہے تب ہی اسے ایک کال آتا ہے اور جب وہ اس کال کو پیک کرتا ہے تو دوسری طرف کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اسے ایک کرپیسی آواز آتی ہے جس سے وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی اسے ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے بعد وہ اوپر اس چھوڑی لڑکی کے روم میں جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک وہاں پہ ریڈیو بجنے لگتا ہے اور اسے لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی مدد مل سکتی ہے لیکن وہ ریڈیو کو فریکوینچی ملانے لگتا ہے تو اسے ایک ڈیمن کی آواز آتی ہے جو کی اسے پکار رہا تھا یہ سن کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور ریڈیو کو بند کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کلوجٹ کے نیچے دیکھتا ہے جہاں پہ اسے ایک باکس ملتا ہے وہ اس نٹ کو ہولتا ہے تو اس کے اندر اسے ایک ٹورچ ملتا ہے اور اس کے اندر ایک سکروڈ رائیور بھی تھا اس کے اندر ایک ریل بھی موجود تھی جسے وہ پروجیکٹر میں لگا کے دیکھنے لگتا ہے اور اس ریل میں وہ خود کو دیکھ پاتا ہے جہاں اس کی بیوی اور بچی بھی موجود تھی اس کی بیوی اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا دماغ بہت ہی خراب ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھا دیا تھا یہ دیکھ کر وہ حیران ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ آخر اس نے اپنی بیوی کو مارا کیوں اس کے بعد وہ واپس اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے جہاں وہ اس کے کھلونے کے ساتھ کھیلنے لگتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پہلے کھیلا کرتا تھا اس کی بیٹی کی ڈال اس سے کہتی ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ نہیں ہے بلکہ وہ اس سے بہت زیادہ پاورفل ہے تب ہی اسے زمین پر پزل نظر آتا ہے تو وہ اسے سولف کرنے لگتا ہے لیکن جب پزل کے کچھ ہی پیپرز بچے ہوئے ہوتے ہیں تو اچانک کوئی سپریٹ اس کا دروازہ کھٹ کٹ آتی ہے مانو کی وہ اندر آنا چاہتی وہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر وہ پزل سولف نہیں کر پائے گا تو وہ سپریٹ اندر آ جائے گی لیکن کسی طرح وہ جلدی سے پزل سولف کر لیتا ہے اور سپریٹ کو اندر آنے سے روکتا ہے اس کے بعد وہ واش روم میں جاتا ہے جہاں پہ اسے ٹیپ چلتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ اسے بند کر دیتا ہے اس ٹیپ کے اندر اسے ایک نٹ ملتا ہے جس سے وہ اس باکس کو کھول سکتا تھا اور وہ اس نٹ کو لے کر جاتا ہے اور سکروڈ رائیور کی مدد سے اسے کھول دیتا ہے جو میٹالک باکس کھولتا ہے تو اس کے اندر اسے کئی ساری چیزیں ملتی ہیں اسے اپنی بیٹی کی ایک چھوٹی سی کتاب ملتی ہے جو کہ وہ اسے اکثر پڑھ کے سنایا کرتا تھا جو کہ اس کی بیٹی نے اسے فادرز رے پہ بنا کے دیا تھا اسے کے اندر اسے کچھ ٹورچ اور ایک تھیلے میں کچھ اور بھی ملتا ہے وہ ان تینوں چیزوں کو لے کر وہاں سے باہر نکلنا چاہتا ہے لیکن تب ہی دروازہ لوگ ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ باکس کے نیچے سے خون اس کی طرف آ رہا ہے جب وہ خون اس کے پیر کو ٹچ کرنے والا ہوتا ہے تو اس تھیلے کے اندر سے چاپیاں نکال کے اس لوگ کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے اور اچانک وہ لوگ کھول جاتا ہے جس کے مدد سے وہ اس کمرے سے باہر آ جاتا ہے اس کے بعد وہ کچن ٹیول پر ساری چیزیں رکھتا ہے اور اس پزل کو سولف کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اب بھی اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے بعد وہ اپنی بیٹی کے روم میں جاتا ہے اور اس کے کھلونوں کو چیک کرنے لگتا ہے جہاں پہ اسے ایک فارمنگ گیم نظار آتا ہے اور اس کے اندر جب وہ دیکھتا ہے تو اسے ایک کانچ نظار آتا ہے اس کانچ کو لے کے آئینے والے روم میں جاتا ہے جہاں وہ دیکھتا ہے کہ اس کی پرچھائی اسے کریپی وے میں گھور رہی ہے سبھی اچانک وہ کانچ پہ ہاتھ مارتا ہے اور کانچ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کے پیچھے وہ لکھا ہوا پاتا ہے جو کی بائبل کے پیجز تھے اور وہاں پہ اسے وہ پڑھنا تھا سبھی اسے یاد آتا ہے کہ درور میں بائبل رکھی ہوئی ہے اور وہ توراں بائبل کو نکالتا ہے اور اس کے پیجز کو پڑھنے لگتا ہے بائبل کے اندر اسے ایک رال نوٹس ملتا ہے جس میں لگھا ہوتا ہے کہ وہ بیسمنٹ میں موجود ہے جب وہ اس بائبل کو پڑھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھگوان نے سپیرٹ آف فیر دے رکھی ہے یعنی کہ یہ کوئی سپیرٹ ہے جو کی اسے پریشان کر رہی ہے سبھی وہ سپیرٹ ٹھیک اس کے پیچھے آ جاتی ہے جس دیکھ کر وہ بہت ڈر جاتا ہے اور تورن دروازے کو لاک کر دیتا ہے اس کے بعد وہ آئینے میں اپنی بیوی اور بیٹی کو دیکھتا ہے لیکن اصل میں وہ اس کے ساتھ موجود ہی نہیں تھے تبھی اسے ایک کال آتا ہے اور جب وہ اس کال کو پیک کرتا ہے تو کوئی اس کا نام کہہ کے پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ وہ باہر آ جائے پریش اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی مدد کرے لیکن تبھی لائن کٹ جاتی ہے اس کے بعد پریش سوچتا ہے کہ اگر اسے یہاں سے باہر نکلنا ہے تو اسے بیسمنٹ میں جا کے وہ سپیرٹ کو مارنا ہوگا وہ ٹورچ لے کر بیسمنٹ کے اندر جاتا ہے جہاں وہ سپیرٹ کو دیکھتا ہے جو کہ اس کی طرف کھیچی چلی آتی ہے وہ ایک لڑکی کو بھی وہاں پہ دیکھتا ہے جو کہ نہا رہی تھی اور جب وہ اس کے پاس جاتا ہے تو وہ سپیرٹ اسے پکڑ لیتی ہے اس سے وہ بہت ڈر جاتا ہے اور وہ ترند باہر نکل جاتا ہے تب ہی اسے بائیبل کا پھٹا ہوا پنہ نظر آتا ہے جو یہ سپیرٹ نے فار کی کہیں چھپا دیا تھا جب وہ اس بائیبل کے پھٹے ہوئے پنے کو پڑتا ہے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اسے کیا کرنا ہے تب ہی وہ اس لوکر کے پاس جاتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ بائیبل کا پنہ ہی اصلی کوڈ ہے وہ اس کوڈ کو جب اس لوکر میں ڈالتا ہے تو وہ کھل جاتا ہے اور اس کے اندر بھی اسے ایک نوٹس ملتا ہے جو یہ آدھا فٹا ہوا تھا اور جب وہ اوپر چاکے اسے جوڑتا ہے اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ کی فائنٹ کرے تب ہی اسے اصلیت پتا چلے گی اس کو چاہی بھی مل جاتی ہے اور وہ اس ڈرور کو کھولتا ہے اور اس کے اندر اسے لکھا ہوا ملتا ہے کہ یہ اس کا گھر ہے اور جو بھی آتما اسے پرشان کر رہی ہے وہ یہاں بیلونگ نہیں کرتی اور بھگوان نے اسے سپیرٹ آف فیر دیا ہی نہیں ہے یہ بڑھ کے اسے ہمت آتی ہے اور وہ بات کو دہرانے لگتا ہے جسے کہ وہ سپیرٹ اس کے سامنے آکے اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے لیکن وہ سپیرٹ کو اپنے آپ پہ حاوی نہیں ہونے دیتا اور اسے کہتا ہے کہ وہ اس کا گھر ہے تو وہ ترنت یہاں سے چلی جائے اس سے وہ سپیرٹ بہت ہی ڈر جاتی ہے اور ترنت وہاں سے چلی جاتی ہے اور ہم دیکھ پاتے ہیں کہ کریس اپنے بیٹ سے اٹھتا ہے اور زور سے چلاتا ہے اور اسے سامنے کچھ پریشٹ ہوتے ہیں جو کہ اس کا ایک سورجزم کر رہے تھے یعنی دوستو سٹارٹن سے لے کر اب تک جو بھی ہم نے فلم میں دیکھا وہ اس کے دماغ میں چل رہا تھا اور سپیرٹ نے اس کی باڈی کو اس کی دنیا میں فسا رکھا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ وہ یہاں سے باہر نہ جا پائے وہ میسیجز کوئی اور نہیں بلکہ یہی پریشٹ بھیج رہے تھے اسے وہاں سے باہر نکلنے کے لیے اور کرس کو جب ان کے میسیج ملے تو اس کی مدد سے وہ باہر نکل پایا اور اس سپیرٹ کو اس نے پراجت کر دیا پھر وہاں پہ اپنی بیوی اور بچی سے بھی ملتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور اسے بدا چلتا ہے کہ اس نے اپنی بیوی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا تھا بلکہ جب وہ پوزیسٹ حالت میں تھا تب اس سپیرٹ نے اس سے ہی ہاتھ اٹھوایا تھا اور جب وہ چھوٹ جاتا ہے تو سبھی لوگ خوش ہو جاتے ہیں لیکن اب وہ بلکہ ٹھیک ہو گیا تھا جس سے اس کے پریوار والے بہت ہی خوش تھے اور جی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی اور اس کا ٹویسٹ آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس فلم میں جو بھی دکھایا گیا ہے وہ سپیرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دکھایا گیا ہے تو دوستو آپ کو یہ کہانی کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند